زندہ قادر خدا ہر پل ہمیں سنبھال لے ہماری مدد کریں آمین آئیے آج ایک پار پھر میرے ساتھ دیکھئے مکاشفہ کے کتاب اس کا بائیسوہ باپ اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت اور پھر لانت نہ ہوگی اور خدا اور بڑے کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا موہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا آمین میرے حزیزو جب میں مکاشفہ کی کتاب کی تلاوت کر رہی تھی تو خدا من نے ایک بڑا ہی خوبصورت گیت مجھے دیا اس کی کمپوزیشن اس کے لیرکس تو میں ضرور چاہوں گی کہ آج وہ گیت میں آپ سب کے ساتھ پانٹوں اور اس پہ پھر ہم تھوڑا سا گور کریں گے بیسے تو آپ گیت سنو گے تو اس میں ہی ساری کہانی آپ کو نظر آ جائے گی کہ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے آمین تو آئی ہم خدا من کی ستائش کرتے ہیں اکھیاں چھے ہنجو تیرے سدا نہیں او رینے اکھیاں چھے ہنجو تیرے سدا نہیں او رینے سنے دیاں سڑے کانتے موٹیاں دے گیٹ نے سنے دیاں سڑے کانتے موٹیاں دے گیٹ نے جتھے سوڑے رب سانو سہر کروڑے جتھے سوڑے رب سانو سہر کروڑے آسماان او تے جا کے جشن منوڑے اکھیاں چھے ہنجو تیرے سدا نہیں او رینے ہر مینے نما پھل سانو خوابے گا ہر مینے نما پھل سانو خوابے گا بھرے دے چھرے نے او تے چانن لونے بھرے دے چھرے نے او تے چانن لونے آسماان او تے جا کے جشن منانے اکھیاں چھے ہنجو تیرے سدا نہیں او رینے سدا نہیں او رینے میرے عزیزو یہ کتنی اتم بات ہے کہ ہم خدا مند کے مو کو دیکھیں گے ہم بھرے کے چھرے کی روشنی میں آسمان پر رہیں گے اور خدا مند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اب ہم زمین پر اس کی عبادت کرتے ہیں لیکن اکثر ہم موسیٰ کی طرح چلا اٹھتے ہیں کہ آئے خدا مند تو اپنا جلال مجھے دکھا دے ہمارا کئی بار یہ دل چاہتا ہے کہ ہم اس کا مو دیکھیں ہم اس کے جلال کو دیکھیں ہم خدا مند کو فیزیکلی دیکھنا چاہتے ہیں ٹچ کرنا چاہتے ہیں چھونا چاہتے ہیں لیکن ہماری یہ خواہش ہدھوری نہیں رہے گی بلکہ خدا مند خدا ہماری اس خواہش کو پورا کرے گا اس اچھا کو پورا کرے گا ہم اس کے چہرے کو دیکھیں گے ہم اس کے مو کو دیکھیں گے ہم اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی عبادت کریں گے میرے عزیزو یہ خدا مند کا وعدہ ہے ہم سے کہ اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہم اس کے قدموں میں بیٹھتے ہیں ہم اس چیز کی آرزو رکھتے ہیں ہماری روح اگر خدا مند کے لیے تڑپتی ہے تو خدا مند یہ ضرور کرے گا کیونکہ لکھا ہے کہ اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا اگر ہم خدا مند خدا کی بندگی کرتے ہیں ہم سچے دل سے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے اپنا خدا مند اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں تو اس کا نام ہمارے ماتھوں پر ہوگا اور ہم اس کے چرنوں میں بیٹھ کر ہمیشہ تک اس کی عبادت کریں گے اور یہ عبادت کامل ہوگی مکمل ہوگی میرے عزیزو جب ہم کوئی خواہش کرتے ہیں تو پھر خدا مند اسے ضرور پوری کرتا ہے کیونکہ موسیٰ نے کہا کہ خدا مند میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں تو خدا مند نے کہا کہ تُو مجھے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا لیکن پھر بھی اس نے اس کی خواہش کو رد نہیں کیا بلکہ خدا مند خدا نے کہا کہ میں چٹان میں سے ہو کر گزروں گا اور تُو میرا پیچھا دیکھے گا میرے عزیزو بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ چٹان در حقیقت یسو مسیح ہے اور یسو مسیح اس دنیا میں آدم بن کے انسان بن کر آیا تاکہ انسان اسے قریب سے دیکھ سکے اس کے ساتھ وقت بتا سکے اس کی آرزو رکھ سکے خدا مند خدا نے انسانی جامع پہنا خدا مند اتنی محبت ہم سے کرتا ہے تو اب بھی وہ ہماری کوئی اچھا ادھوری نہیں رہنے دے گا بلکہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم اس بدن کو چھوڑیں گے تو ہم خدا مند کے قدموں میں ہوں گے ہم برا کی چہرہ کی روشنی میں اس کی ستائش اس کے عبادت کریں گے اس کی ہم کریں گے اس کا نام ہمارے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا اور ہم اس کے مو کو دن رات دیکھیں گے اس شہر میں نہ ماتم ہوگا نہ رونا ہوگا نہ بیماریاں ہوں گی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بدن کئی بار تھک جاتے ہیں ہم دردوں سے چور چور ہوتے ہیں ہم بیماریوں اور کمزوریوں کو سہتے ہیں لیکن میرے عزیزو خدا مند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ وہاں پہ جلالی بدن ہوں گے نہ آنسو ہوں گے نہ آہیں ہوں گی نہ رونا ہوگا بلکہ صرف اور صرف حمد ستائش اور عبادت ہوگی برا کی وہاں پہ ہم خدا مند خدا کی وہاں عبادت کریں گے وہاں پہ ہم ہر مہینے ایک نیا پھل کھائیں گے کیونکہ لکھا ہے کہ اس شہر میں ہر مہینے یعنی کہ بارہ مہینے ہیں اور ہر مہینے ایک نیا پھل لگے گا یہ مکاشفہ کے کتاب میں ہم پڑھتے ہیں اس کے بائیس میں باپ میں تو اگر ہم وہ نیا پھل جو ہر مہینے لگتا ہے کھانا چاہتے ہیں تو آئیے ہم خدا مند کے قدموں میں جھکے ہم اس کی ستائش کریں اس کی آرزو کریں اس کی اچھا کریں وہاں پہ سونے کی سڑکیں ہیں ایسا کوئی شہر ہے اس دنیا میں کہ جہاں سونے کی سڑکیں ہیں موتیوں کے گیٹھوں اور وہ شہر جو ہے وہاں پہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی کبھی بتی اور بجلی نہیں چاہتی بلکہ ہر وقت برا کے چہرے کی روشنی رہتی تو ہمیں ایسی شہر کی آرزو کرنی ہے جہاں ہم سونے کی سڑکوں پر شہزادوں کی طرح چل سکے موتیوں کے گیٹھ وہاں پہ ہوں ہر مہینے ایک نیا پھل ایک نیا ٹیسٹ ہمیں ملے اور وہاں روشنی ہی روشنی ہو نہ اندھیرہ ہو نہ آنسوں ہو نہ آہیں ہو اور ہم دن رات خدا مند کی پرستش اور اس کی حمد کرتے ہوں گے وہاں آمین یقیناً ایسا ہوگا اگر ہم خدا مند خدا کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آئی خدا مند خدا میں تیری مبارک سکونتگاہ میں رہنا چاہتا ہوں تو خدا مند خدا تُو مجھے اپنا نام میرے ماتھے پر لیکھ دے میں تیرے بیٹے یسو کے لہو کی چھاپ اپنے پر لیتا ہوں تاکہ اس عبدی اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکو میرے عزیزو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا مند میں اس کے حضوری میں ہوں تو پھر ہمیں مکمل طور پر اس پر ایمان رکھنا ہوگا کامل طور پر ہمیں اس کی آرزو کرنی ہوگی تب ہی ہم خدا مند کے پیارے اور اس کے دولارے اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں شہزادے اور شہزادیاں ٹھہر سکتے ہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی شاہی کاہنوں کا فرقہ ہوں تو پھر ہمیں شاہوں کے شاہ اور شہنشاہوں کے شہنشاہ کے پاس آنے کی ضرورت ہے مکمل طور پر اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے تو آئیے پھر آج ہم اس عالی بادشاہ کو اپنے اندر اتارے اس کی آرزو کریں اور اسے کہیں میری روح تیرے لیے ترستی ہے میری جان پیاسی ہے تیرے لیے تو مجھے لے اور اپنے اسودگی سے بھر جب تیرے لیے موسیقی